آپ دیکھ رہے ہیں ایون مشارہ ویڈیو پر پیغام اللہ کا پہنچا جائیں گے کہیں بھی ہم کو بلائیے چلے آئیں نیت دین ہوتی ہے ایک حدیث خالی صلاح کہ میں آپ کے سامنے پانچے میں کھڑ جاؤں گا ایک حدیث یہ ہے کہ کچھ صحابی نے کہا ہے اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ نصیحت کریے اور ایسی نصیحت کریے جو مختصر بھی ہو تو اللہ علیہ وسلم اس دو نصیحت کیا تھی ایک یہ کہا کہ دیکھو بہت زیادہ ذکر کرتے رہنا دوسرے یہ کہ ہمیشہ غصے پر قابو رکھنا جب انسان غصہ کرتا ہے تو ساری انسانیت تاردار ہو جاتی ہے اور انسانیت سے بڑی کوئی چیز ہوتی ہوتی نہیں ہے اس لئے ہم لوگ انسان بلکے رہے اپنی شناخت کو باقی رکھے ہم مسلمان ہیں اس کا خیال لکھے اپنے ایمان کا خیال لکھے اپنی انسانیت کا خیال لکھے اگر یہ چیز نہیں ہے تو اس قوم کو تباہی سے کوئی روگ نہیں سکتا اس لئے ہم سب خیال لکھیں کہ ہم لوگ اچھے انسان ہیں اور انسانیت کتنی بڑی چیز ہے کہ عبداللہ ابن مبارک سمجھتے ہیں کچھ اور بڑی چیز ہے عبداللہ ابن مبارک میں ہی ہوں میرا بات پڑی تم گیا جہا ہے اس لئے وہ کانک چیز دیئے ہیں یہ بات اس نے مبارک کے لئے اینگر ایسی رہی ہے کہ انہوں نے کہا اس عبداللہ ابن مبارک اس عبداللہ ابن مبارک اسمی بڑی چیز ہے تو کسی کی نیتی مت کر دینا اس سے بڑا بڑا چمنہ ہوتا نہیں ہے چاہے مسلمان کو موسیقی 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 اس لیے جہاں تک رہیں گے اپنی عزت کے ساتھ رہیں گے جب بات پر سے کیا ہے تو انشاءاللہ جانتے ہیں گے آج کل دیکھیں مولانا عرشد مدنی جب مولانا عرشد مدنی کے بعد آگے انہیں بھی جانتے ہیں انشاءاللہ کیا بھی جانتے ہیں انشاءاللہ جب بات ہمارے دیر کی آئی تو ہم کسی کی مردات نہیں کریں گے اس لیے یہ لیسے رادے کے ساتھ اپنی زفرگی گدارو اور ستاؤنا کسی کو نہ اپنے ملک کو پر اقسان پہنچانا ہے نہ اپنا ملک میں رہنے والوں پر اقسان پہنچانا ہے سب سے محمد کر کے رہنا ہے سب سے ملجل کے رہنا ہے کبھی مذہب کے لامے کسی کو ستانا نہیں ہے دیکھو ظلم کرنے والے آتے ہیں چلے جاتے ہیں یہ چند دن لہتے ہیں پھر خط ہو جاتے ہیں ایک شخص آیا تھا بوش نام تھا اس کا اس نے کہا تھا کہ میں تو افغالستان میں اسلام ختم کر دوں گا آج وہ ختم ہو گیا ہے اس کا مطلب اسلام ختم مطلب ہونے کے لیے نہیں آیا وہ بے وقوف نادان ہے وہ بے عقل ہے اس نے کہ دین ختم ہو جائے گا دین ختم نہیں ہوگا لوگ کہتے ہیں ارے ہم دنیا میں آئے ہیں مسلمان یہ ہے وہ کچھ نہیں ہم لوگ اپنی زندگی کے اندر جس طرح زندگی بزار رہے ہیں بس یہ سمجھے انشاءاللہ ہم جہاں کہیں بھی رہیں گے محبت کے ساتھ رہیں گے لیکن دین پر آج آئیں گے اس کو بھی پرتاشت نہیں کریں گے کوئی ہندو ہیں اگر کہیں کہیں مندل پوچھا کرتا ہے تو ہمارا حرم بنتا ہے کہ ہم اس کا بھی اترام کریں اس کو لوگ سان نہ پہنچائیں لیکن ان کا بیابی ہاتھا ہے کہ مجرسے والوں کو مسجد والوں کو تحشت کرتا نہ کریں ان کا بیابی ہاتھا ہے کہ کسی گائے کے لامے مسلمانوں کو نہ مارے ان کا بیابی ہاتھا ہے کہ مسلمانوں کو مسلمانوں پر ضرم نہ کریں ورنہ یہ ضرور بہت دیتک برداشت نہیں کیا رہا سکتا ہے لوگ کہتے ہیں مسلمان ہیں پاکستان چلے جائے یہاں چلے جائے وہاں چلے جائے میں کہتا ہوں اسی گلی کے لئے آپ سے یہی ایک وہ ملائیں گے نہ پرائیں گے نہ نکالیں گے یہ عزبہ کے ساتھ ہم لوگ اپنی زندگی اس ملک کے لئے گزاریں گے اور اس ملک کے لئے اتنے قربان ہی دیں گے کہ ایک ہیٹ بھی اپنے ملک کے ہم نقصان نہیں ہونے دیں گے اس ادادے کے ساتھ اپنی زندگی انشاءاللہ ہم سب گزاریں گے بس میرا پیغام ہی رہتا ہے کہ سب لوگ کوشش کریں انشاءاللہ جب تک رہیے آزمہ حسنے کے ساتھ رہیے ہمت کے ساتھ رہیے لوگوں کے دکھ درد میں شریک رہیے جب اس طرح آپ نے اپنے کی گزاریں گے تو انشاءاللہ اللہ علیہ جہاں کہیں گے رہیں گے کامیاب رہیں گے آپ لوگ شہر سننے کے لئے آئے ہیں بہت سارے شہر شہر بیٹھے ہیں ان کی بات سننیجئے میں بس دو چاری میں امریکار نبیز بات کموں گا پھر چلا جاؤں گا اس لئے کی میری بھی بہت مسلمت رہتی میں بھی بہت تھکا ہوا آدمی ہوں آردم جماعت پر رہتا ہوں اس لئے دعا کریں اللہ اللہ ہم سب سب جب دنیا دے جائیں ایمان کے ساتھ جانے کی توفیق دا فرمائے آخر دعوانا لنہید اللہ